دوستو کیا آپ بھی ان جگیاسو لوگوں میں سے ہیں جو کسی کمال کی انجینئرنگ ماربلز کو دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ انجینئر اور سائنٹس نے یہ ممکن کیسے کر دکھایا اور ہاں پانی پر بنے انشاندار پل پر آپ کی نظر ضرور جاتی ہوگی اور کبھی ندی پر تو کبھی سمدھر پر کیسے سیکڑوں چیلنج کو پار کر کے ان پلوں کو آخر بنایا گیا ہوگا جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں نمسکار اور سواگت ہے آپ کا دوستو ہم سب تو جانتے ہیں کہ پانی پر بنے یہ پل ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے کیونکہ اگر یہ نہ بنے ہوتے تو کئی گاؤں کئی قصبے اور شہر ایک دوسرے سے کٹے ہی رہتے ان پلوں کی مدد سے ہم پانی کے اوپر سے اپنا سمجھ اور اندن دونوں بچا لیتے ہیں لیکن اتنا کام آنے کے علامہ دنیا بھر کے ندی پر بنے پل ایسے کئی بریج ہیں جو مشہور ہیں کچھ انجینئرنگ کے لیے کچھ آکار کے لیے اور کچھ اپنے ہسٹوریکل ایمپورٹنس کے چلتے ہیں انجینئرنگ ڈیزائن کے آدھار پر پانی پر بننے والے یہ پل کئی طرح کے ہو سکتے ہیں کسی بھی بریج کا نرمار زگا کے آدھار پر کیا جاتا ہے ایک پرکار کا بریج سبھی جگہ بنانا سمبو نہیں ہے اس لیے بریج بھی جگہ کے آدھار پر ہی بنائے جاتے ہیں بریج کئی طرح کے بنائے جاتے ہیں جیسے کی بیم بریج سسپنسن بریج آرک بریج آج یہ کچھ ٹائپس ہیں جو پانی پر بننے والے پل چاہے ان پر جتنا بھی بہار لگ جائے آخر وہ کیسے کھڑے رہتے ہیں آج ہم ان سب چیزوں کو جانیں گے آپ کو بتا دیں کہ پل پر لاکھو ٹرن کا بہار ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ مجبوطی سے کھڑا رہتا ہے کیونکہ سارا بار کھمبو پر ٹکا ہوتا ہے اور کھمبو سے ہوتا ہوا زمین پر چلا جاتا ہے جسے کی بریج کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا لیکن دوستو کھمبو پر بننے والے اس بریج میں کئی ساری چنوٹیاں بھی آتی ہیں اس کی فاؤنڈیشن کو بنانے میں اور پانی جتنا گہرا ہو چیلنج اتنا ہی بڑا ہوتا ہے فاؤنڈیشن مجبوط ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ آخر یہ پیلر سے ہی تو ہوتے ہیں ان کے دم پر ہی ان بریج کو استھر رکھا جاتا ہے تو کیسے کی جاتی ان فاؤنڈیشن کو بنانے کی شروعات آئیے سمجھتے ہیں تیج بہاو والے ندیوں میں سب سے پہلے ایک اسٹرکچر بناتے ہیں اور اس کو بناتے سمیں پانی کی ادھکتم اور نیومتم گہرائی پانی کے بہن کی گتی پانی کے نیچے کی مٹی پل کا بھار اور پل پر چلنے والے واہنوں کے بھار آدھی کو باریکی سے جانچا جاتا ہے اور پھر اس کا حساب رکھا جاتا ہے اس کے بعد پل کی نیو کا آکارتے کیا جاتا ہے اس کے حساب سے نیو بنائی جاتی ہے اس نیو کو کافر ڈائم کہتے ہیں فلر بنانے کے طریقے کی حساب سے کبھی کافر ڈائم کا اسٹرکچر سرکل میں ہوتا ہے تو کبھی اسکوائر میں اب یہ سوال ہے کہ آخر یہ کافر ڈائم بنتا ہے کیسے کافر ڈائم کو بنانے کے لیے اسٹیل کے لمبے لمبے پیس کھڑے کیا جاتے ہیں جس میں انہیں ایک سرکل یا پھر اسکوائر شپ دیا جاتا ہے اور جب یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں تاپ انہیں پانی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے دوستو اس اسٹیل کے اسٹرکچر کو مشین کی مدد سے دیرے دیرے پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ اس میں اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے پھر موٹر یا پمپ کے جریئے اس میں جو اندر پانی ہو وہ باہر نکال لیا جاتا ہے جس وجہ سے یہاں ایک سوکی جگہ خالی بن جاتی ہے اسی سوکی جگہ پر پھر پلر بنانے کا کام شروع کیا جاتا ہے جہاں کئی سارے ورکر لگ کر اس پلر کو بناتے ہیں حالانکہ ہر جگہ اس طرح سے کام نہیں کیا جاتا اگر پانی بہت گہرا ہو تو زیادہ گہرے پانی میں کافر ڈیم بنانا بہت ہی اسمبو ہے جیسے سمدر میں بیم بنانے کے لئے سمدر تل میں کوئی ٹھونس جگہ دیکھتے ہیں اس کی گہرائی ماتے ہیں اس کے بعد اس جگہ پر بڑی بڑی مشینوں کے دوارا گڑھا کیا جاتا ہے جیسے کی بورویل بناتے سمیں کیے جاتے ہیں پھر اس بورویل میں سٹیل یا موٹے پائپ ڈالے جاتے ہیں اور پھر پائپ کے اندر کا سارا پانی باہر نکال لیا جاتا ہے پھر اس پائپ میں سیمنٹ اور کنکریٹ کا مکچر بنا جاتا ہے ضرورت کے حساب سے ایک سے زیادہ کھمبے تیار کر کے آپس میں جوڑ دیے جاتے ہیں جس سے ایک مضبوط کھمبہ تیار ہو جاتا ہے اب جیسے جیسے کھمبے بنائے جاتے ہیں ویسے ویسے ان پر روڈ بھی بن کر تیار ہوتی جاتی ہے جب بھی یہ روڈ بن کر تیار ہوتی ہے تب بڑی بڑی مشینوں کو دوارا ان پر بڑے بڑے کھمبوں کو جوڑا جاتا ہے اور یہ سیمنٹ جو کنکریٹ کے بلوک کسی دوسری جگہ پر تیار ہوتے ہیں بریج کا آدھا کام باہر کارکانے میں کیا جاتا ہے اور آدھا کام سمدر یا کی ندی یا پل جہاں پر بن رہا ہوتا ہے وہاں پر بڑے بڑے سمدر میں کنکریٹ کے بلوک کو لے کر جانے کے لیے بڑی بڑی شپس کو کام پر لیا جاتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد فرین کے دورہ ان بلوک کو اوپر اٹھایا جاتا ہے اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پل کا نرمال کیا جاتا ہے وہیں دوستو کئی سیچویشن میں فلوٹنگ کاپر ڈیم سے بھی بنائے جاتے ہیں جس میں اس کے نیچے یا تو کچھ ایسی مشینیں پٹ کی جاتی ہیں جو کی پانی کے اوپر تیرتی رہیں یا پھر جہاڑ کی مدد سے انہیں اس جگہ پر سے دوسری جگہ پر لے جائے جاتا ہے اس کے بعد انہیں روٹیٹ کر کے پانی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے دوستو اس پوری پرکریا میں کافی سمجھ لگتا ہے اور کام تھوڑا خطرنات بھی ہوتا ہے اس لئے دوستو جتنے بھی لوگ اس طرح کے کام میں لگے ہوتے ہیں وہ کافی پروپیشنل ہوتے ہیں چاہے وہ ورکر ہوں یا پھر انجینئر سبھی کو ان کاموں کا انبھو ہوتا ہے اس کے بعد انہیں اس طرح سے جٹل پروجیکٹ پر کام کرنے کے لئے بھیجا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ بریج پر کسی اناڑی کے دورہ کام کروایا جائے گا تو اس کا کامیاجہ کئی لوگوں کو بھگتنا پڑے گا ان کے موت کے دورہ آپ کو بتا دیں کہ ہمارے دیس میں مومبئی استطف باندرہ ورلی سی پیس کو ہی لے لو جہاں پر 5.6 کلومیٹر بریج پر اسٹیل انجینئرنگ کا ایک بہتر نمونہ اس کو ہم کہہ کہہ سکتے ہیں لیکن پانی کے اوپر اسے بنانا آسان نہیں تھا یہ ایک بہت ہی لمبا اور چنوتی بھرا سفر تھا آپ کو بتا دیں کہ اس کو بنانے میں 11 سالوں کی اتھک محنت لگی اور پونے 2 لاک کرون روپے خرچ ہوئے اس کے بعد ہمارے انجینئر نے پورا اسے کر دکھایا تو دوستو آپ تک تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس طرح کے بریج بنانے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں ایسے میں بریج بنانے میں خرچ کے ساتھ ساتھ کافی سمیں بھی لگ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کئی سارے بریج فیل ہو جاتے ہیں اس چیت سے بچنے کے لئے پروپر طریقے سے بریج بنانا بہت ضروری ہوتا ہے اور ایسے میں وہ سبھی سعودانی برطنی ہوتی ہیں تو ضروری ہے کہ ہم جب بھی پول بنائیں تو ان سب چیتوں کا دھیان رکھیں پھلال دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوات